سلام شلوم کیا ہم اپنے گھروں کے اوپر کوئی ایسا نشان رکھتے ہیں کہ جس سے ہمارے گھر کی پہچان ہو کیا خدا نے ہمیں کوئی ایسا نشان لیا ہے کہ جس سے پہچانے جائیں کہ ہم اس کے لوگ ہیں اس سادے سے آلے کا بہت ہی اہم مقصد ہے آپ اسے یرشنم بھر میں اور بہت سارے اہم مقام پر دیکھ سکتے ہیں اور گھروں تک جو کہ ایک مشاہدہ کرنے والے گھر ہیں عبرانی وہاں دیکھتے ہیں اسے میں زوزہ کہتے ہیں پہلی بار ہم اس کے بارے میں تورہ مقدس کی استثناء کی کتاب میں پڑھتے ہیں جہاں حمدرت موسیٰ جو ہے وہ چونے ہوئے جو خدا کے لوگ تھے ان کو ملکِ قینان کے اندر جانے سے پہلے وہ خدا کی تربیت دے رہے ہیں اور اس عظیم توفے کا احترام کریں جو کہ کلامِ مقدس کی صورت میں ہے اور اس کے اوپر جو حرف لکھے میں محسوسہ کے یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ خدا بند کے کلام کو ماننا ہے اور اس کو بردن رات ہمارے توجہ ہونی چاہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس عبرانی لفظ کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ دروازی کی چوکر پہ لگائے جانے والا تعویز اور اس کا رکھ جو ہے وہ گھر کی طرف یا پھر جو ہے وہ یرشلم کی طرف ہوتا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ورسس جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ ڈالی جاتی تھی تو یہ چھوٹا تھا پہلے اور وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جو ہے ٹرڈیشن بڑھتا گیا اور آج ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے لوگ جہاں کہیں اس کو دیکھتے ہیں وہ چھو کر اس کو چون کر جاتے ہیں اور جب وہ اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اپنے خدا تعالی کے اس عظیم توفے کی جو ہے وہ یاد آتی ہے اور اگر میں کہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز اور جو سب سے بڑی دولت ہے وہ کیا ہے تو وہ خدا قدوس کا یہ کلام ہے جو کہ بہت مقدس ہے اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ بہتری لاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی چھوٹا سالہ محضوزہ جو ہے وہ ہو یا پھر بڑا ہو یا ہو سکتا ہے کہ کوئی تختی ہو ایسی جس سے آپ کو جو ہے وہ خدا کے عظیم توفے کی کلام مقدس کی اس کی یاد آتی ہو اور اکثر ہی میرا وقت جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ در میرا رہتا ہے اور میں ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں ایبن ڈیڈ کے میرے گھر میں جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ قدر کی یادی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے وہ خدا کی دیوئی برکاتوں کو جو ہے وہ پہچانیں اور ان کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں جب آپ پیسہ کریں گے تو بہت ساری بلیسنگز کو پائیں گے شرط